خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھتے ہیں اور سنڈے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیڈبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لطیب خوصہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اب تک موجودہ خود تو وہ کہتے ہیں کہ میں رہنما ہوں لیکن پارٹی کی جانب سے انہیں شوکوز نورٹس جاری کر دیا گیا ان کی رکنیت معتل کر دی گئی ہے لیکن رات انہوں نے حامد بیر صاحب کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے دوران بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کے دوران جب پی ڈی ایم کا اتحاد ہونا تھا تو لطیب خوصہ اور اتزاز احسن صاحب جو ہے وہ پارٹی میں کہاں پر کھڑے تھے پہلے سب سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا کلیپ ہے یہ سن لیں اس کے بعد اس کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں دونوں میں نے کہا سائی باہر طرح نکلیں لوگ منمن کی گالیاں دے رہے ہیں ان کے ساتھ کیوں ڈوب رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کیوں ڈوب رہے ہیں ان کو میں نے یہ سچی بات ہے کہ میں نے برملا یہ کہا کہ دیکھیں ایک تو آپ کا سنگم بنتا نہیں ہے یہ بھٹو کے قاتل ہیں یہ ضیاال حق کی یہ جو ہے ان کے متبنہ ہیں انہوں نے بی بی کی گندی تصویریں پھینگی انہوں نے آپ کے خلاف جو باتیں کی ہیں آپ جانتے ہیں کہ پھندہ دے کے تو لٹکائیں گے اور پیٹ میں خنجر مار کے جانے کیا کیا جب میں گاونر تھا ان کا کیا ابتیرہ ایٹیوڈ رہا ہے میں ان کا سر میرا پیپلز پارٹی کا آپ کی پیپلز پارٹی کا ورکر پنجاب کا نہیں مانتا ان کے آپ ان کی دوستی یا ان کے سنگم یا ان کے آپ کے الہاق کے ساتھ نہیں مانتا سو خدا رہا مت ہرٹ کریں ہمارے پیپلز پارٹی کے اگر ہم نے ان کی بی ٹیم بننا ہے تو ہمارا پنجاب سے صفایہ ہو جائے گا میں نے یہ کہا اور میں آئی ڈونٹ منس ورڈز میں نے سی سی میں کہا میں نے پھر صدر صاحب کو ان کے بلاول کی موجود کی ہوئی یہ باتیں کہیں آپ نے لطیف خوصہ صاحب کی گفتگو سنی اور رات انہوں نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا جیو پر یہ ان کے ساتھ ان کے پروگرام میں ان کے ساتھ شامل تھے اور بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی اور اس کے اندر یہ بات آپ نے واضح طور پر سنی بھی ہے کہ کس طریقے سے پارٹی میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات انہیں سمجھائی کہ ماضی میں جو کچھ پاکستان مسلم علی قنون نے شہید ظلفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے زیادہ الحق کا ساتھ دیا ایسی مختلف حرکات جو تھی اس وقت بھی انہوں نے کی اور اس کے بعد پھر بے نظیر صاحبہ کا وقت آ جاتا ہے شہید بے نظیر بھٹو کو جس طریقے سے انہوں نے ان کی ذاتیات کی اوپر گفتگو کی جس طریقے سے ان کی تصویریں بنائی بڑے کھل الفاظ میں انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چیرمن صاحب آپ خود دیکھیں آپ کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا آپ کے بارے میں کیا گفتگو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے آپ کو کس کون سی ایک ایسی سڑک ہے جہاں پر اس نے آپ کو گسیٹا یا پیٹ پاڑ کر پیسے نکالنے کی بات نہ کی ہو تو اس سے اندازہ آپ لگا کہ یہ کس قدر لوگ جو ہے اگر ہم ان کے ساتھ جڑتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم مل کر پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں تو یہ غلط بات ہے تو آخر کا لطیف خوصہ کی بات پھر وہ سچ ثابت ہوئی اب لطیف خوصہ صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ وہ جو انہوں نے ملٹری کورٹ کے حوالے سے کچھ ایکشن لے لیا ہے ان کے خلاف عدالتوں میں جا چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے جو کیس ہیں ان کے لڑنے کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ پارٹی رہنما کے ساتھ میں ایک وکیل بھی ہوں اور کسی بھی مظلوم کی یا کسی بھی ظلم کے خلاف وکیل ہی جہاں وہ جہاد کرتے ہیں تو وہ خیر کروں گا آپ نے دیکھا گا کہ پچھلے دنوں میں بھی لطیف خوصہ کے گھر میں جب فائرنگ ہوئی تو فائرنگ کے بعد جو تھا وہ تمام تر الزامات جو تھے اس کی تمام چیزیں جو تھی وہ ایک ان سے عمران خان صاحب سے ان سے انہیں لڑوانے کے لیے ان سے جدا کرنے کے لیے تمام الزامات جو تھے ان کے قریب ترین ساتھی پر اور اس کے بعد ان تک پہنچنے کی کوششی کی اور اس کا انکشاف جو تھا وہ پھر اتزاز حیثن صاحب نے اسی پریس کانفنس میں ماں پر کیا بھی تھا تو حالات آپ کے سامنے اور اتزاز حیثن اور لطیف خوصہ صاحب نے تو یہ بات صاف صاف کی ہے کہ ہم پاکسن پیپس پارٹی کا حصہ ضرور ہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کچھ غلط ہو تو ہم اس کے پر آواز نہ اٹھائیں اور جس طرح رات کمر زمان کہہ رہا صاحب سے ایک سوال کیا گئے کاشف آباسی کی جانب سے اگر کل کو آپ کو ڈیکٹیٹرشپ کے پیچھے جانا پڑے تو رہنے کا آپ مفروضے پر بات نہ کریں تو کمر زمان کہہ رہا صاحب کو اس کے پر بہت زیادہ گصہ بھی آیا تو کمر زمان کہہ رہا صاحب کو میں بڑی پوزیٹیف شخصیت کہتا ہوں لیکن اس دفعہ یہ سب رونگ سائٹ پہ چلنا شروع ہو چکے لیکن وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشیاں نہ منائیے سجنہ نے بھی مر جانا تو ایک دن یہ تمام چیزیں کی ہوئی جو آپ اس وقت ایکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کی اوپر بھی آ سکتا ہے اپنا خیال رکھئے کہ اپنی اس چینل کا بھی خدا حافظ